بریکنگ ٹوانٹی ٹوانٹی بریکنی 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 ڈی ایم صاحب نے بڑی حمد کا کام کیا ہے ایسے سامردائکتہ کے دور میں انصاف کی بات کہہ دینا یہ سب سے بڑا جہاد ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ بھائی ہمارے بریلی کے ڈی ایم صاحب نے واقعی جہاد کیا ہے اور میں مجاہد مانتا ہوں دوسروں کو نصیحت دینے والے تاکیر رضا 2010 میں ہوئے بریلی دنگے کی آروپی ہے اور اس معاملے میں جیل بھی جا چکے ہیں منگلوار دوپہر امیٹھی کے جگدیشپور میں کوتھوالی سے چند قدموں کی دوری پر دو گینگ کے بیچ گولی باری ہوئی اس گینگ وار میں اشفاق نام کے وقتی کی موت ہو گئی جبکی ویروہدی پکش کے دو لوگ بری طرح سے کھائل ہو گئی ڈھٹنا سے ناراض لوگوں نے پتھر بازی شروع کر دی شروعاتی جانکاری کے مطابق اشفاق اور جگدیشپور کے پور بلوک پرموک راجے شکرم سنگھ کے بھی ایجپورانی رنجش تھی اسی رنجش میں کچھ سال پہلے اشفاق کے پتا کی بھی ہتیا کر دی گئی تھی اس کے بعد راجے شکرم سنگھ پر بھی جان لیوہ حملہ ہوا تھا بدلہ لینے کے لیے راجے شکرم نے بیہار کے بدماشوں کو بلا کر اشفاق پر حملہ کروایا ماملہ بلے ہی گینگ وار کا ہو لیکن دو دھرموں سے جڑے ہونے کے کارن ماملے نے سامپردائک روپ بھی لے لیا ہے جگدیشپور میں 1344 اس لگا دی گئی ہے اور حالات پر کابو پانے کے لیے پڑوسی جلوں کی پولیس بھی بلائی گئی ہے ایس پی نے علاقے کے ایسے چو کو سسپین کر دیا ہے پترگار گوری لنکیش ہتیا ماملے میں ان کے بھائی نے راجے سرکار پر گمبھیر آروپ لگایا ہے گوری لنکیش کی بھائی اندرجیت لنکیش نے کرناٹک کے سی اے صدرہ رمیہ پر گوری کے ہتیا کے ماملے میں راجنیتی کا آروپ لگایا ہے اندرجیت نے بی جے پی اور رسز کا بچاؤ بھی کیا پترگار گوری لنکیش کی ہتیا کی جانچ بینگنور پولیس کے ایسا ایٹی کر رہی ہے پانس ستمبر دوہزار سترہ کو گوری لنکیش کی بینگنورو میں ان کے گھر کے باہر اگیاد حملہ بروں نے گولی مار کر ہتیا کر دی تھی جب مکشمیر کے شوپیا میں دو لوگوں کی موت کے ماملے میں سینا کی جانچ کی بات میں اہم بات سامنے آئی سینا نے کہا ہے کہ سینا کے جس میجر کراہ آم ایف آئی آر میں شامل کیا گیا ہے مکھٹنا کے وقت موقع پر تھے ہی نہیں سینا کی سوترو سمیلی جانکاری کے مطابق شوپیا میں سینا کے کافیلے کو قریب دائی سو لوگوں نے گھیر کر پتھر بازی شروع کی ایک جیسیو حالات کا جائزہ لینے نیچے اترے لیکن پتھر لگنے سے وہ گر پڑے جب بھیڑ بہت قریب آ گئی اور پتھر بازی کرتی رہی تب سینا نے گولیاں چلائے جس جگہ فائرنگ ہوئی میجر وہاں سے دو سو میٹر کی دوری پر تھے آتمرکشہ کے لیے چلائے گئی گولی سے دو لوگوں کی جان چلی گئی سی ایم محبوبہ نے اس معاملے میں جانچ کے آدیش دیئے تھے رویوار کو دھارہ 302 اور 307 کے تحت ایپ آئی آردرش کی تھی پاکستان نے سی اسپائر توڑا تو اب اس کی خیر نہیں گریہ منتری راجنا سنگھ نے پاکستان کو سکت چہتا ملی دی گریہ منتری راجنا سنگھ نے کہا کہ بھارت کی وینمرتہ کو کمزوری نہ سمجھا جائے بھارت اب مضبوط دیش بن چکا ہے راجنا سنگھ نے کہا کہ پاکستانی رینجرز کے وادے کے باوجود سیما پر فائرنگ کی گھٹنا ایک کم نہیں ہوئی ہے جمو کشمیر میں پاکستان کی گولی باری کی وجہ سے پچھلے دو ہفتے میں آٹھ ناغری کو سمیت چودہ لوگ کی موت ہو چکی ہے آسدودین اویسی نے ٹویٹ کر ویر سابرکر کو سممان دینے پر سوال اٹھائے ہیں اویسی نے ٹویٹر پر لکھا جیسٹس کپور کمیشن نے گاندھی کی ہتیا میں سابرکر کا ہاتھ بتایا تھا پھر ان کی تصویر کو سنسد کے سنچل ہال میں گاندھی کی تصویر کے سامنے کیوں لگایا گیا پردھان منتری اور بیجی پی کیوں ان کی پوجا کر رہے ہیں ان سوالوں کو جواب کون دے گا اور ایسی نے یہ باتیں گاندھی جی کی پونیتیتھی کے موقعے پر لکھی ہیں اور ایسی پہلے بھی کہہ چکے کہ بیجے پی دیش میں سنگ کی ویچاردھارا کو تھوپ نہ چاہتی ہے کانگریز بھی سنسد میں گاندھی کی تصویر کے سامنے اس آورکر کی پینٹنک لگانے کو شرمناک بتا چکی ہے سکورپن سیویس کی تیسری پنڈوبی آج لانچ کی جائے گی پنڈوبی آئین ایس کرنج ممبئی کے منجگاؤں ڈاک پر لانچ ہوگی فرانس کی مدد سے اس پنڈوبی کو بھارت میں میکن اینڈے کے تحت تیار کیا گیا ہے نوسائن اپراموک سننی لامبا بھی اس دوران موجود رہیں گے آئین ایس کرنج کا رام چھترپتی شیواجی مہاراج کے کے لئے کے نام پر رکھا گیا ہے یہ کئی خوبیوں سے لیس ہے آئین ایس کرنج رڈار کی پکڑ میں نہیں آ سکتی یہ زمین پر بھی حملہ کرنے میں سکشم ہے کرنج پنڈوبی میں آکسیجن بنانے کی شمتہ ہے کرنج لمبی سمیے تک پانی میں رہ سکتی ہے آئین ایس کرنج سرسر دشم لاغ پانچ میٹر لمبی بارہ دشم لاغ تین میٹر اونچی اور ایک ہزار پانچ سو چھپن ٹن وزنی ہے کرنج دشمنوں کو چکمہ دے کر سٹیک نشانہ لگا سکتی ہے اس کے ساتھ ہی ٹورپیڈو اور انٹی شپ مسائلوں سے حملہ کرنے میں بھی سکشم ہے سکورپین شیڈی کی پہلی دو پنڈوبیاں کلوری اور خاندیری تیرہ دسمبر دوہزار سترہ کو پی اے موڈی نے کلوری کو دیش کو سمرپت کیا تھا خاندیری پنڈوبی کو بارہ جنوری دوہزار سترہ کو لاؤنچ کیا گیا تھا کلوری اور خاندیری پنڈوبیاں آدھونی خوبیوں سے لہز ہیں یہ دشمن کی نظروں سے بچکر سٹیک نشان لگا سکتی ہے کل بجٹ پیش ہونے والا ہے بجٹ سے پہلے مکھے آرثیق سلاکار اروند سبرمنیم نے زی میڈیا سے ایکسکلیوسیف باتجیت میں اروند سبرمنیم نے کہا کہ وکاس در ساتھ سے ساڑھے ساتھ پرتیشت رہ سکتی ہے لیکن پورے ویشو کے حالات اس پر اثر ڈالتے ہیں سبرمنیم نے مضبوط ارثیوستہ کے لیے پیٹرولیاں مطپادوں کو جیسٹی کے دائرے ملانے کی بکالت پیٹرولیم پروڈکس کو جیسٹی میں لانا is very important نہ ہی اویل کا دام but also all the products that use oil ان کا بھی دام گھٹے گا but there's a cost to that which is that revenues will be lower آروند سبرمنیم کے مطابق اب ارثیوستہ پر جیسٹی اور نوربندی کا کوئی اثر نہیں ہے دنی میں آج سے کھیلو انڈیا سکول گیم شروع ہو رہے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی شام پاس بیدے دلی کے اندرہ گاندھی سٹیڈیا میں کھیلو انڈیا سکول گیمز کا اوٹھاٹن کریں گے یہ گیمز آٹھ فروری تک چلیں گے کھیلو انڈیا یوزنا کے تحت ہر سال ایک ہزار کھلاڑیوں کا چائن کیا جائے گا ہر ایک کو آٹھ سال تک پانچ پانچ لاکھ روپے کی چھاتر ورطی دی جائے گی پانچ سال میں پانچ ہزار کھلاڑی خٹا ہو جائیں گے جس سے میڈل جیتنیوں کی امید بڑھے گی کھیلو انڈیا سکول گیمز دلی میں جباہر لال نہرو سٹیڈیوم انڈرا گانڈی سٹیڈیوم میجر دھیانچن نیشنل سٹیڈیوم کرنی سنگھ شوٹنگ رینج اور ایس پی ایم سویمنگ کامپلیکس جیسی کئی جگہ پر آئیو جت ہوں گے سکول گیمز میں سولہ ترک کے کھیل کھیلے جائیں گے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کے ویتن میں دو گنا بڑھو تری کی گئی کے انڈر سرکار نے ججوں کے ویتن میں بڑھو تری کے لیے بنے کانون کی ادھی سوچنا چاری کر دی ہے بڑھا ہوا ویتن ایک جنوری دو ہزار سولا سے لاغو ہوگا سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کا ویتن ایک لاکھ سے بڑھا کر دو لاکھ اسی ہزار روپے ہو جائے گا سپریم کورٹ کے دوسرے ججوں اور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کا ویتن نببے ہزار سے بڑھ کر دو لاکھ پچاسزار روپے ہو جائے گا ہائی کورٹ کے دوسرے ججو کا ویتن 80,000 روپے سے بڑھ کر 2,25,000 روپے ہو جائے گا ویتن بڑھوتری کا فائدہ ریٹائر ہو چکے ججو کو بھی ملے گا 2016 میں تتکالین چیف جسٹس چیئے ستھاکور نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججو کے ویتن بڑھانے کو لے کر سرکار کو چٹھ لکھی تھی تین ججو کی ایک کمیٹی نے بھی ویتن میں بڑھوتری کو لے کر سفارشے سرکار کو بھیجی تھی کمیٹی کی زیادتر سفارشے سرکار نے مان لی ہے حالاکہ کمیٹی نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا ویتن تین لاکھ روپے کرنے کی سفارش کی تھی ویدیش منطرالے نے پاسپورٹ میں بدلاب کو لے کر اپنے فیصلے پر یوٹن لے لیا ہے ویدیش منطرالے نے پاسپورٹ کو لے کر اپنا پہلے کا فیصلہ بدل دیا ہے پاسپورٹ کے انتیم پیج کو پرنٹ کرنے کا موجودہ طریقہ جاری رکھا جائے گا اس کے علاوہ ای سی آر پاسپورٹ دھارکوں کے لیے الگ سے نارنگی رنگوالا پاسپورٹ نہیں جاری کیا جائے گا نارنگی رنگوالا پاسپورٹ ایسے لوگ کے لیے جاری کیا جاتا جو دسوی سے کم پڑھے لکھے اور نوکری کے لیے ویدیش جانا چاہتے ہیں انتیم پنہ خالی رکھنے سے پاسپورٹ کا استعمال پہچان پتر کی طرح نہیں ہو پاتا کیونکہ انتیم پیج پر پاسپورٹ دھارک کے پتا ماتا یا پتنی کا نام پتا اور ایسی آر یعنی ایمگریشن چیک ریکوائیڈ کی جانکاری ہوتی ہے کچھ سمیں پہلے ویدیش منطرانے نے فیصلہ کیا تھا کہ پاسپورٹ کا انتیم پیج پرنٹ نہیں کیا جائے گا اس کے ساتھ یہ فیصلہ بھی لیا گیا کہ ایسی آر سٹیٹس والے پاسپورٹ دھارکوں کے لیے نارنگی رنگ کے کبر والا پاسپورٹ جاری کیا جائے گا یہ فیصلہ تین سدسیو کی کمیٹی کے سپاریشوں کے آدھار پر لیا گیا تھا کانگریس ادھیاکش ٹاحل گامبھی نے نارنگی رنگ کے پاسپورٹ کا بیروت کیا تھا انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ نارنگی رنگ کے پاسپورٹ دھارکوں سے دھارکوں سے ویدیش میں دویم درجے والا برطاپ ہوگا ڈلی میں ویوادی دھرم گروہ ویریندر دیو دکشت کے ادھیاتمک وشوید دیالے میں بھاری پولیس بل کی موجودگی میں نگر نگم کی ٹیم نے کاروائی کی ویریندر دیو کے ادھیاتمک وشوید دیالے کے کچھ حصے کا نرمان عوید ہے نگر نگم کے قریب تیس کا امچاری کو توڑ پورٹ کے کام میں لگایا گیا آشم کا بیسمنٹ ہی سیل کیا جائے گا بابا ویریندر دیو دکشت کی مسکلیں بڑھتے رہیے پہلے سی بی آئے حالکہ آشم کے بھی در موجود مہلاؤں نے نگر نگم کی کاروائی کا ویرود کیا ایم سی ڈی نے بھی آرڈ کیا ہے کہ یہ آناثرائز بیلڈنگ ہے اس لئے اس کو ڈیمولیش کرنا ہے جبکہ گورنمنٹ کا یہ رول ہے ان کے گورنمنٹ کا جو ایک ہے اس کے تحرے جو بھی کنسٹرکشن جون 2014 سے پہلے کمپلیٹ ہو چکے ہیں وہ گورنمنٹ پروٹیکشن کے اندر آتے ہیں اس کے بعد جو بھی ہماری بیلڈنگ کو یہاں ڈیمولیش کر رہے ہیں اور ہماری جو بیلڈنگ ہے یہ پورا جو پائی فلوڈ سٹرکچر ہے یہ پورا ہی 2010-11 کے اندر ہی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور لوکیلٹی ہی پوری آناثرائزڈ ہے جو بھی بیجے بیار کی لوکیلٹی ہے نہ یہاں کنسٹرکشن کی کوئی پروپر پلاننگ اس کے باوجود بھی صرف ہمارے مکان کے لئے اسے کیا جا رہا ہے کیندر کو نوٹ بندی کے بعد زبط کی گئے کالے دھن کا حساب کتاب دینا ہوگا مکھیل سوچنایوک آرکے ماثر نے ویتمنترالے کو نوٹ بندی کے بعد زبط کالے دھن کا بیورا مویا کرانے کو کہا ہے آٹی آئی ایکٹ کے تحت 30 دنوں کے بھی تری جانکاری دینی ہوگی آٹی آئی کے تحت نوٹ بندی کے بعد زبط کالے دھن کی جانکاری 22 نومبر 2016 کو پی ایمو سے مانگی گئی تھی حالانکہ آٹی آئی داخل کرنے والے خالد مندپلی کو پی ایمو سے کوئی جانکاری نہیں ملی اس کے بعد خالد نے 9 جنوری 2017 کو سوچنایوک سے پی ایمو کی شکایت کی اس کے بعد 25 جنوری 2017 کو پی ایمو نے آٹی آئی کو ویتمنترالے کے راجت سو ویبھاگ کو بھیج دیا اس کے باوجود راجت سو ویبھاگ سے خالد کی آٹی آئی پر جواب نہیں آیا سوچنایوک آرکے ماثر نے زبط کالے دھن کا بیورہ دینے کا آدیش تو دیا ہے لیکن خالد کی آٹی آئی پر تیہ سمیں میں جواب نہ دینے پر یہ ایمو پر کوئی چرمانہ نہیں لگایا گیا ایکٹر زیا خان کی موت کے ماملے میں سورج پانچولی کی مشکلیں بڑھ گئی زیا خان کی خودکشی ماملے میں ایکٹر سورج پانچولی کے خلاف آروپ تیہ ہو گئے ہیں ممبئی کی سیشنز کوٹ میں سورج پانچولی پر زیا کو خودکشی کے لئے نقصانے کا آروپ تیہ کیا گیا ہے اس ماملے میں گواہوں کی جرہ چودہ فروری سے شروع ہوگی جیا خیمان رابیہ خان نے اس موت کے لئے سورج پانچولی کو زیمدار بتایا تھا 3 جون 2013 کو جیا خان اپنے گھر میں پندے سے لٹکی ملی تھی سورج پانچولی جیا کے دوست تھے اور دونوں کے بھی جھگڑا ہوا تھا جیا خیمان نے اس ماملے کی جان سی بی آئی سے کرانے کی مانگ کی تھی جسے بوم میں ہائی کوٹ نے مان لیا تھا یوپی کے شاجہ پور میں دردناک سڑک ہاتھ سا ہوا شاجہ پور میں شدھالوں سے بھری ٹریکٹر ٹرولی کو بے کابو ٹرکنے ٹک کر مار دی ٹریکٹر ٹرولی کھائی میں جا گری اور پار شدھالوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی حادثے میں قریب بارہ لوگ کھائل ہوئے ہیں ان میں سے ایک کی حالت گمبھیر ہے سبھی کو زلہ اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ہے سبھی لوگ مالک پورڈیما کے موقع پر گنگا سنان کرنے جا رہے تھے حادثہ مرزا پور دھانا کے زرین پور کے پاس ہوا کسی بھی طریقے سے اس پر کو جاپروائی نہیں ہونے دی جائی اور دوکٹرز کو ندیشن کر دیا گیا ہے سبھی رستہ ہیں ایک اور انجیرڈ ہے ان کے چیز میں زرین کو ریمبر کیا جائی کچھ لوگ کا ٹریٹمنٹ پہلے مرزا پور سی اے سی ہے وہاں پہ ہوا ہے اس کے بعد میں وہاں سے ریفر کر دیا گیا ہے جو کی ایمبولین سے یہاں پہ آئے ہو اور یہاں پہ ان سبھی کو اپچار ہو رہا ہے آج دوزار اٹھارہ کا پہلا چندرگرہن لگے گا کئی خاص سنیوگ ہے آج مارک پورڈیما ہے اسی دن چندرگرہن کا لگنا دیوے سنیوگ مانا جا رہا ہے مانتا ہے کہ آج سنان اور دان پورڈے کا فائدہ سامانے دنوں سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے آج سردے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی گرہن کا سو تک لگ جائے گا اور مندیروں کے دروازے بند ہو جائیں گے گرہن کا سپرشکال یعنی آرم شام پانچ بچ کر اٹھارہ منٹ ستائی سیکنڈ پر ہو رہا ہے شاسترگرہن کا سو تک گرہن آرم بہونے سے نو گھنٹے پہلے لگتا ہے موکشکال یعنی گرہن ختم ہونے کے بعد دان کا سب سے صحیح وقت ہوتا ہے رات آٹھ بچ کر اکتالیس منٹ گیارہ سیکنڈ کے بعد سنان کر کے دان کرنا فائدہ مند ہے دنیا کے سب سے دھنوان دیشوں میں بھارت بھی شامل ہے ایک ریپورٹ میں ہی حوالہ دیا گیا ہے بھارت دنیا کا چھٹا دھنوان دیش ہے نیو ورلڈ ویلت ریپورٹ کے مطابق بھارت میں آٹھ ہزار دو سو تیس بیلین امریکی ڈالر کی نیجی سمپتی ہے ریپورٹ میں امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں دو ہزار سترہ میں چھو سٹھ ہزار پانسو چرہ سی بیلین امریکی ڈالر کی نیجی سمپتی تھی ریپورٹ کے مطابق دو ہزار سترہ میں بھارت میں سب سے زیادہ نیجی دھن کمائے گیا دو ہزار سولہ میں بھارت میں نیجی دھن چھ ہزار پانسو چرہ سی بیلین امریکی ڈالر تھا جس میں دو ہزار سترہ میں پچیس پرتیشت کا اضافہ ہوا دو ہزار ساتھ سے دو ہزار سترہ کے بیج بھارت میں نیجی دھن میں ایک سو ساٹھ پرتیشت کی بڑھوتری ہوئی ہے کابل ملٹری اکیڈمی پر آتنکی حملے پر افغانستان سرکار نے بڑا خلاصہ کیا ہے افغانستان کے مطابق حملے بھلے ہی تالیبان نے کیے ہیں لیکن حملے میں جن ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا وہ سب ہی پاکستان کی آرمی نے مہیا کر آئے ہیں افغانستان کے اس دعوے کے بعد امریکہ کے اس آروف کی پشتی ہو گئی ہے جس میں کہا جاتا رہا ہے کہ پاکستان کی آرمی تالیبان اور دوسرے آتنکی سنگڑھنوں کو ہتھیار دیتی ہے افغانستان کی ڈپلومیٹ نے کہا کہ پاکستان آرمی لشکرے تیبہ کو بھی ہتھیار سپلائی کرتی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق کابل ملٹری اکیڈمی پر حملے کے بعد تین آتنک بادیوں کو مار گرائے گیا تھا پانچ سینک بھی مارے گئے تھے آتنکیوں کے پاس سے جتنے ہتھیار برامت کیے گئے وہ سبھی پاکستان آرمی استعمال کرتی ہے اور ان پر نشان بھی وہی کے پائے گئے ہیں افغانستان سرکار کے مطابق ملٹری اکیڈمی پر حملہ کرنے والے آتنکیوں کے پاس جو نائٹ ویجن گاؤگلز ملے ہیں وہ پوری طرح ملٹری گریٹ نائٹ ویجن گاؤگلز ہیں انہیں بازار سے نہیں خریدا جا سکتا انہیں پاکستان کی آرمی نے ایک برٹش کمپنی سے خریدا ہے اور یہ گاؤگلز کشمیر میں لشکرے تیبہ اور افغانستان میں تالیبان کو پاکستان آرمی نے دیئے ہیں دنیا کے سب سے بزرگ ویقتی کی موت ہو گئی ہے ان کے نیتھن پر سپین کے گاؤں میں ایک دن کا شوک خوشت کیا تھا دکشن پشمی سپین کے بن منڈیا میں ایک سو تیرہ سال کے بزرگ کا نیتھن ہو گیا فرانسیسکو نیونیز اولیویرا نام کے بزرگ تیرہ دسمبر انیس سو چار کو پیدا ہوئے تھے ان کے لئے گاؤں میں ایک دن کا شوک رکھا گیا اولیویرا کا جن پہلے ویشویت سے دس سال پہلے ہوا تھا اولیویرا صرف ساگ سبزی اور دودھ پر ہی اتنے ورشوں تک زندہ رہے اولیویرا خود اپنی زمین پر کھیتی کرتے تھے اولیویرا کا نام تقنیقی وجہ سے گینیز بک میں درش نہیں ہو پایا تھا اس سے پہلے جاپان کے 117 سال کے ملساؤ اور گووہ نام کے محلہ کے نام سب سے بزرگ انسان ہونے کا ریکارڈ تھا